بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان اگرامی قدر سورة النحل کی آیت نمبر 98 میں اللہ پاک فرماتا ہے فَيْزَا قَرَاتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْبِ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ کہ جب قرآن مجید کو پڑھنے لگو تو اللہ سبحانہ وتعالی سے شیطان مردود کی پناہ مانگو یعنی اللہ سبحانہ وتعالی سے یہ دعا کرو کہ شیطان مردود کے حملوں سے ہمیں بچا اور ہمیں اپنی پناہ عطا کر اس لئے ہم جب بھی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اس کی تلاوت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہم پڑھتے ہیں اس کا پڑھنا رسمن نہیں ہوتا بلکہ اس میں تعلیم اس بات کی ہے کہ ہم جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں قرآن مجید کو پڑھیں اور سمجھیں تو ہمارا ارادہ ہماری نیت یہ ہونی چاہیے کہ جو ہمیں قرآن مجید دیتا ہے عطا کرتا ہے ہم اس کو قبول کر لیں یعنی ہم اپنے خیالات اور تصورات اور عقائد اور نظریات جو ہمیں ماحول دیتا ہے جو ہمیں حالات دیتے ہیں جو ہمیں خاندان سے ملتا ہے ہم ان حالات کے مطابق اختیار کی ہوئے نظریات اور عقائد کو قرآن مجید سے ہرگز تلاش نہ کریں بلکہ قرآن مجید کو پڑھ کر سمجھ کر جو عقائد اور نظریات قرآن ہمیں عطا کرتا ہے ہم ان عقائد کو اختیار کریں اور ان ہی خیالات کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کریں یہ تعلیم ہے استعاذہ کے یعنی شیطان کے جو مختلف طریقوں سے حملے کرتا ہے یعنی انسان کے نیجت پر حملہ کرتا ہے انسان کے اخلاق اور کردار پر حملہ کرتا ہے انسان کے عقائد اور نظریات پر حملہ کرتا ہے تو جب ہم اللہ سے اس کی پناہ مانگتے ہیں کہ شیطان مردود کے حملوں سے ہمیں بچا تو اس سے مقصود یہی ہے کہ اے اللہ کہ جو تُو نے ہدایت ہمارے لئے اتاری ہے ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم تیری ہدایت کو سمجھیں اور تیری دی ہوئی ہدایت کے مطابق اپنے عقائد اور نظریات کو بھی قائم کریں اور اپنی زندگی بھی تیری دی ہوئی ہدایت کے مطابق بسر کریں